یہ بالکل ہو سکتی ہے آپ کیجئے اسلام علیکم ہوئے بھائی والی اکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ آپ کو ایک بات بتانی تھی اس بات کو بتانے کے لیے نا میں نے آپ کی ویب سائٹ بھی سروے کی لیکن مجھے آپ کا نمبر نہیں ملا جی جی فرمائیے نیری پیسی ہے چھوٹی ابھی ایک سال کی نہیں ہوئی وہ جب پندرہ دن کی تھی سب سے آپ کی ناتیں سن رہی ہیں اللہ اکبر اور وہ سوتی ہی آپ کی نات سن کی ہے آپ کی تو مطلب چھوٹی نا آپ کے سوچے کہ میں نے موبائل میں آپ کی ناتیں ریکارڈ کی نہیں ہے سیڈیز رکھی نہیں ہے وہ ٹی وی میں لگے تو اگر آپ اسے دیکھیں جھومتا ہوا ہے تو آپ امیتر نہیں کر سکتے کہ وہ اتنے سے بچے کوئی تنی سینس کیسے ہوتی ہے کہ وہ کیسے جھومتی اللہ اللہ اس کے جھومنے میں اس کی جو اسی عادت ہے بچپن سے نات سننے کی اسے قائم رکھے کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا زینب زینب نام ہی کا اثر ہے نام ہی کا اثر ہے میں نے پوچھا زینب آپ کی بیٹی کا نام ہے تو زینب کو اگر محمد کی لوری نہیں ملے گی تو پھر کسے ملے گی اچھا میری والدہ کا نام بھی زینب دھالا ملے گی ماشاءاللہ تو زینب کو ہی تو ملے گی محمد کی لوری اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس کی لوری جسے مل جائے جس کے ایک کان بچپن سے ہی ان کا نام سننے کے عادی ہو جائیں اچھا اس سوال سے آمیر بھائی میں ایک بات کہایا چاہاں با ناظرین سے پہلے وقت میں جو عورتیں تھی جو مائیں تھی وہ جب بچوں کو سلاتی تھی تو وہ قرآن پڑھا کرتی تھی وہ درود پاک پڑھا کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ بچوں میں بھی اس کی اثرات ملتے تھے یہ آج بالکل دین سے دوری ہے اور ماں بچوں کو سلاتی تو الٹی سیدھے گیت گا کر یا کیسٹ لگا کر کسی گلوکار کی اور جب بچے کو وہ فیڈنگ ہوتی ہے تو اس وقت بھی کوئی لحاظ نہیں رہتی مطلب کے حالانکہ جائز ہے بغیر وضوع کے بھی لیکن پہلے کی جو عورتیں تھی وہ باوضوع ہو کر ہمیں بچوں کو درد پلاتی تھی تو اس کی اثرات بھی نتر آتے تھے کئی واقعات ایسے ہیں کہ کئی ہمارے وضوع کے ایسے گزریں جو ماں کے پیٹ سے پندرہ قرآن کے حافظ دیں اور وہ پیڑ میں یاد کر رہے تھے اللہ کے ایسے ولی گزر ہیں تو میں یہ ارز کروں گا کہ آج کی وادہ پتہ نہیں کیوں اس قدر دور ہو گئی دین سے اور اولاد نافرمان ہوتی ہے تو پھر رونا روتی ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں دیگر بھی معاملات سوچنے چاہیے لیکن بندہ اپنی گریبان میں بھی جھانکے کہ میں نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی کس طرح میں نے اسے بڑا کیا تو یہ ایک موقع سے میں فائدہ اٹھا رہا تھا نہیں نہیں بہت اچھا عوام کو ایک پیغام دوں کہ خدا رہا اپنے بچوں کی پرورش میں بہت دیان دیں اسے بچپن سے اس بات کا عادی کریں قرآن کا حضور پر درود پاک کا یعنی کہ حضور کی محبت اور حضور کی آل کی محبت کوشش کرے کہ ایک محورتاں کہہ رہا ہوں کہ سینہ چیر کر ڈال دیں انشاءاللہ جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ کی محبت اور حضور کی آل کی محبت ہوگی وہ دنیا میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا جزا کرتا یقینا بے شک جن کے دلوں کا دھون ہے آب حیات جن کے دلوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی 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 ایک بار اور تو تیبا سے پلستین میں آہا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصہ تیرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں اے خاصہ اے خاصان رسل مقت دعا ہے امت بھی تیری آہا کہ جب وقت پڑا گئے سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں فرمائیں کہ نظمی کنار کی طرف لے چلے جب ملائی کا نظمی کنار کی طرف لے چلے جب ملائی کا عقا کہیں تو عقا کہیں کہ چھوڑ دو کیا عقا کہیں چھوڑنے میں آواز اے عقا کہیں کہ چھوڑ دو اور یہ تو میرا ملنگ ہے عقا کہیں کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے اور سننی کیسا ہے سننی کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے سنوگے سناؤں نظمی کیے ہی جائے گا میلا دے مصطفیٰ بیان اس کو کبھی نہ چھیڑنا سننی بڑا دبنگ ہے اس کو کبھی نہ چھیڑنا سننی بڑا دبنگ ہے پڑھئے سلی علی اے آؤ مدینے میری عوقات نہیں ہے گھر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے دھر پہ بولاؤ مکی مدنی بگڑی بناو مکی مدنی بگڑی بناو مکی مدنی مکی مدنی مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ پہاروں پی بھی حسن کا اٹھے بھی دل کشک قدرت میں کیسا سہارا مدینہ خدا گئے قیامت میں فرمائے مانگو لگائے دیوان نعرہ مدینہ یہ زخم ہے تیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے تیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا ارے کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گری بہچا کسی نہ چھا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینہ مجھ کو شوق تڑپا کر مدینہ میں میرے آنسو بہت قیمتی ہیں ان سے واپس تغیر ان کی آبی ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ کو ہر یوں ہی کیسے لٹا دوں